فانطلقا پس دونوں آگے چل پڑے حتی اذا اطیا اہل قریا جہاں یہاں تک پہنچ گئے دونوں بستی والوں کے ہاں انتا کیا استطاما اہلہا کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے یہاں ہم دو مسافر ہیں بہت دور سے آئے ہیں یہاں کوئی ہوتل ہوئے نہ نہیں ہے نہ ہمارا انتظامیں کھانا دے دیں گے فَأَبَوْ اس گاؤں والوں نے انکار کیا اَن يُضِيِّفُوهُمَا کہ ان کو مہمان بنائے اے ہائے کیسے بدنصیب تھے دو مقبولان بارگاہ گھر پر حاضر ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں آپ کسی کو کھانا نہیں دیتے اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو وہ رکھ لیں ابن بطوتہ نے لکھا ہے کہ میں ہر ملک میں گیا لیکن جب سن پہنچا تو انہوں نے مجھے ایسا لوٹا کہ جسم کے کپڑے بھی چھین لئے کہاں مسافر حلقہ پلکہ چھلک کیسے چلو حلقہ پلکہ مسافر چلو رحلہ میں لکھا ہوا ہے رحلہ جو سفر نامہ ابن بطوت کا سندھیوں کی تاریخ بھی عجیب و غریب محدثین علماء کبار سب سندھ کے ہوئے ہیں اسلام آئے سندھ ہے لیکن خدا کی شان ہے کہ ڈاکو بھی ان کے نرالے ہیں خود پیغمبر کو اطلاع دی گئی تھی تمر و حار دییا کجور بہت کم دوحے آن کی اور وہ لسوس و ہم شجحان چور ان کے بڑے بہادرے زندہ آدمی کا ہاتھ کٹ لیتے ہیں کہتا ہے کہ حجاج بن عصف کے زمانے میں جب قرآن پر اعراب لگ رہے تھے تو اس شہر کے لوگ آ گئے تھے اور ان کو کہا کہ امیر المومنین ہم ایک بڑی مصیبت میں ہیں ہمارے بڑوں نے بلہ ظلم کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر مہمان ہوئے تھے اور انہوں نے انکار کیا ہے آپ مہربانی کر کے ابباؤ کا نکتہ ایک اوپر لے جائے اور ایک ہماری وجہ سے دوسرا بڑھا گیا تو یہ ہو جائے گا فَعَتَوْ أَنْ يُضَيِّفُهُمَا وہ آئے کہ مہمانی دے ہمارے سر سے یہ آر آٹ جائے کا مصیبت ہے حجاج بن عصف نے کہا اگر مہمان کی بیزتی اور قتل جائز ہوتا تمہیں تمہارے چمڑے کو عبرت کا نمونہ بنا لے تھا قرآن کا نکتہ بھی کوئی بادشاہ اوپر نیچے کر سکتا ہے پاگل ہو تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وحی قطی ہے ہٹو سامنے سے پرنے ایسی مار لگا جاؤں گا کہ تمہارے گھروں تک خون کے چھینٹے جائے ہیں ظالم اتنا تھا لیکن قرآن پر غیرتی کتنا ہے قرآن پر غیرت کتنی سے عدر ہے موسیقی موسیقی